شخصی تعلقات کے بارے میں بائبل مقدس کی تعلیم اے بیویوں جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شہروں کے تابع رہو اے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو اے فرزندوں ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے اے اولاد والوں اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلہ میں تم کو میراس ملے گی تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا وہاں کسی کی طرف داری نہیں اے مال کو اپنے نوکروں کے ساتھ یہ جان کر عدل و انصاف کرو کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے آمین